السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ رسائی جنرلی جارہاں اپنی خدمداد رہاں ویوٹیوب اور فیسپک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دلدو سلام حسن محمد صفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر آپ جانتے ہیں کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے شاید محتلال صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اوپر وغیدہ طور کے اوپر کچھ انہوں نے بات دے گئی میں نے اپنے وی لاغ میں ڈسکس کیا اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے ججیس کی بے گم کے لیے یعنی کہ جنرل باجیوں صاحب نے یہ بات کہی کہ انہوں نے وزیرا دم کے لیے کہا کہ یہ بلکل وزیرا دم کے ڈانٹے لو ڈانٹے لو اور اس کے ایک اچھی خوبی ہے کہ یہ بلکل اس پہ بولتا بھی نہیں ہے ہموشی سے سنتا رہتا ہے اور اپنی کوئی مرض نہیں کرتا ججیس کے مطلق کہا کہ پاکستان کی ججیس بڑی ایڈر پوک ہے اپنی بیگموں سے ڈرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو سے اپنا فیصلہ مطلق دیتے ہیں یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی اور کھل کر بات کی تھی اور اس معاملے کے اوپر بیگموں سے ڈرتے ہیں اس وقت ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس لئے وہ عمرتہ بندیات سب سے مطلقوں نے کہ وہ بہت بزدل آدمی ہے آرٹیکل سکس ٹی ٹری اے میں جسٹس منیب اور جسٹس جادور حسن صاحب نے انہیں لکھ کر دیا پھر انہوں نے فیصلہ دیا وہ کہتا ہے کہ ججیس کے گھروں میں ان کی بیگمیں اور جو بچے ہیں وہ عمران حسن صاحب کو لائک کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے ججیس ہیں جو عمران حسن صاحب کو خود لائک کرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب نے کہیں مگر اسی کے اوپر نا سید طلط حسن صاحب ہیں جو نیوز پرے اب جانتے ہیں حامد میر صاحب نے جب شاید مطلط صاحب نے بات کی تو انہیں کہا یہ سید طلط حسن صاحب کو میں نے نکالا اور یہ جنرل فیض امینیون کے اوپر ان کو لکانے میں کردار ادا کیا پھر سید طلط حسن صاحب نے سکرین شارٹ میں اپنے بھی لگ میں بتایا تھا سکرین شارٹ بھی پریشرائز کر کے یہ ساتھ کچھ کروایا گیا تو سید طلط صاحب جو اس وقت اسٹیپلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں مسلم نواز کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس سے پہلے میں بتاؤ تو شاید میدلہ نے باقیاتوں پر یہ بات کیا ہے کہ ایک جنرلسٹ انٹریکشن ہوئی تھی اور میرے پاس سارے ثبوت ہے جنرل باجوہ صاحب اس پر انکار کریں بھی مگر یہ ایک غیر رسمی باتیں تھی مگر اس میں جو ہے وہ سارا کردار کھل کر سامنے آ چکا ہے مگر شاید میدلہ صاحب اس سے پیچھے نہیں آٹ رہے تو وہ بیان کرتے ہیں سید طلط صاحب وہ جو آپ نے ایک کوئی نے ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں ہائیلی پلیسٹ گورنمنٹ سورسز تو مجھے جی بڑے ایک ہائی سورس سے یہ بات پتا چلی ہے that views linked with جنرل ریٹائیڈ باجوہ کیس deep resectment in the پی ایم آفیس پی ایم آفیس میں بھی اس کا بڑا جو ہے وہ گصہ ہے and utterly embassed the present military commander اس نے بڑا embassment create کی ہے present military commander یعنی کہ آسم منیر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جنرل ہیں ان کے درمیان بڑی embassment ہوئی ہے یہ جو بیان دیا گیا ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے he was then given a shut up call he was then given a shut up call انہوں نے shut up call دیا ہے and told اور بتایا ہے کہ to stop whatever he was doing source سے وہ کہتے ہیں وہ کیا کر رہے تھے اس پہ انہوں نے اس کو shut up call دیا کہا ہے ہموش جی یہ سیتلہ سینسہ بات کر رہے ہیں میں نے انہوں کا tweet آپ کے ساتھ as it is جو ہے وہ پیش کر دیا تو یہ بھی بات کیا مگر اس وقت شاید مطلعہ صاحب جو ہیں وہ اپری بات سے پیچھے نہیں اٹ رہے اور ججی جس پہ کیا بات کرتے ہیں definitely یہ ایک بڑی بات ہے مگر اس کو ٹویٹر کے اوپر یہ چیز ٹرینڈ کر چکی ہے جنرل باجو صاحب کہتے ہیں میں نے کوٹ میں جانا ہوں کیونکہ کامران شاید صاحب کی میں نے آپ کو بات بتائی تو کامران شاید صاحب کہتے ہیں میں نے انٹرویو لیے کہا تو نہیں کہا جی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دینا بلکہ میں نے سیڑا کوٹ میں جانا ہوں تو یہ بات جو ہے وہ سامنے ہی مگر اس کے اوپر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ادھر جی آپ جانتے ہیں گلگل بلتستان کے وزیراللہ ادھر مجود ہے ان کے ساتھ لوگ بھی مجود ہیں جو عمران حضرت جلسلی کو کور کرتے ہیں عمران حضرت صاحب کی ریلیو کو بھی کور کرتے ہیں عمران حضرت صاحب چاہے اسلام بات کے جیڈوشنل کمپلیکس میں جائیں لہور ہائی کور میں جائیں کسی دالت کی پیشی پہ جائیں تو یہ پیش پیش ہوتے ہیں اور دیفنیلی فاقی حکومت نے بگاہدہ طور کے اوپر یہ میں آپ کو بتاؤں فاقی حکومت نے اٹھارہ مارچ کو یہ بات کہی کہ جی پی پولیس جنگی گلگل بلتستان پولیس نے ایک سیسر پر درواہ کی طرح کھڑی ہوئی اور پنجاب پولیس پر فائلنگ کی ان کے ساتھ تشدد کیا سارے معاملات کو خراب کیا یہ جان بوجھکار ایک من گھرٹ کہانی بنائی گئی تاکہ کسی طریقے عمران حضرت صاحب کا جو سپائی ہے جو ڈائی آٹس پوٹر ہے اس کو ملائن کیا جا سکے اس کو انڈر پریشر کیا جا سکے اس کو گندہ کیا جا سکے مگر اس کے اوپر جو ڈاکٹر اسمان انور صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کا پردار پھائے انہوں نے کہا یہ بلکل ایسی بات نہیں ہوئی پولیس کے اوپر کوئی گلگل بلتستان کی پولیس پر پکایا تھا تو انہوں نے پریس کنفرنسی کر کے بتایا تھا میں اپنی طرح سے تو نہیں کہہ رہا انہوں نے پریس کنفرنس میں یہ بات کی کہ ایسا کوئی نہیں بلکہ پولیس ایک اپنا ادارہ ہے جو اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے مگر آپ کے لئے خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے گلگل بلتستان پولیس کو دوسرے صوبہ میں جانے پر پرپندی لگا دیا ہے اور کہا اگر آپ کا کوئی ایگزیکٹیو جاتا ہے کسی بھی صوبہ میں تو آپ کی پولیس ساتھ نہیں ہوگی بلکہ وہ صوبہ کی پولیس ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرے گی مگر یہ معاملہ اس وقت تھنڈ چکا ہوا ہے گلگل بلتستان کے اور وفاقی حکومت کے درمیان ادھر جی پوری ایک ذہن سازی ہے اگر گلگل بلتستان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اگر آپ نے گلگل بلتستان جانا ہے تو پہلے پندرہ گاڑیوں کافلہ جاتا ہے یعنی کہ میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس ٹاپک اوپر بڑے دھیان سے بات کرنی ہوتی ہم نے تو یہ سارے معاملات ہیں آپ کو مزید جو ہے اس سیاد پر دکھیل رہے ہیں تو یہ میرا حیل ایک غلط بات ہے ادھر جی منارے پاکستان کے اندر عمران صاحب کا جلسہ ہے اور جلسہ کھچا کا جب آٹ چکا ہے ترابیوں کے بعد یہ دماتا مسکلند رونے جا رہا اور آمیر میر صاحب آمیر میر صاحب کے جو بھائی ہیں بڑا انہوں نے موڈ ٹیرہ پیڑا کر کے موکاتور پہ یہ بات کیجئے ہم بلکل راستے باندھ نہیں کر رہے ہیں حالانکہ کنٹینر جگہ جگہ گلیوں کے آگر بھی ان کا دل تھا تو کنٹینر اُتھ کے اندر ہی اسے اڑھ دیتے مگر ان کا فاس نہیں چلا انہوں نے ہر جگہ اس کو کنٹینر لگا کے سیل کے عمران کہتے ہیں جی نہیں میں نے اپنے پچھلے بلا آمی میں آپ کو بتایا تھا دہشت گردی کا ایک موجب دیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی ہے اور بھائی جان یہ کل ہی کیونے لگائے اور بھائی جان یہ پرسو کیونے لگائے اور بھائی جان آج ہی دہشت گردی ہے کیا آپ نے پہلے کوئی سرپرائزنگ یہ سرپرائز سے کچھ ہو رہا ہے بوئے تیائی جن جب انہوں کڑی دیکھ کان یہ جو کام ہو رہا ہے نا ایسا میرا خیال ہے کوئی بندہ اس کو قبول نہیں کرے گا تو یہ بھی انشاءاللہ طلابی ابنانہ صاحب اس پہ کچھ چیزیں کلیر کریں گے ادھر جی ملیہ حاشمی ایک بڑی سپوک پرسن ہے پاکسن طریقے صاحب کی سوشل میڈیا بڑی اکٹیو ہے اٹھائیس مارچ کو ایف آئی انہین کو بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اٹھائیس مارچ کو پیج نہ نہ ہوئی تو یاد رکھیں کہ آپ کے خلاف مزید کاروائیوں ہوں گے اور ادھر پارلیمنٹینئر بھی رہا چھتے ہیں اور بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اور مسلمی نواز کا بہت بڑا ایک پلر ہے اور یہ جب وہ نا معاملہ یوسرہ اگلانی صاحب کا اور شیخ حفی صاحب کا اپس میں مقابلہ ہوا یوسرہ اگلانی صاحب جیت کے اور پھر مقابلہ ہوا صادق سنجلانی یوسرہ اگلانی کے درمیان تساجد سنجلانی پھر جیت کے اور یوسرہ اگلانی صاحب کی یہ ابھی سینجلان کا لیکشنی بنانا صاحب کی گوروڑنے ہوا تھا تو زفر علی شاہ صاحب نے چیئرمنٹ سینجلان کے جو ہے وہ ادھر سارے فرائز سینجلان جام دیئے انہوں نے بغیات روپے سپریم کورٹ میں ایک آئینی ترحاظ دے دی ہے آرٹیکل سکس کی کہ وزیریعظم شباز شریف اور چیف لیکشنی کمیشر راجہ اسکندر سلطان جو پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے انہوں نے آئین کی حلا مردی کیا یعنی کہ اپنے گھر سے ہی بیدی جو ہے وہ لنکا ڈھانے کو تیار ہے ہے یہ نوازشی صاحب کے بڑے قریبی کہ یہ نوازشی صاحب نے دھوڑا بودا مسالہ مسئولہ لانکھن کو تیار کیا ہوا آپ کے سمجھتے ہیں لازمی پیوز سے شیئر کیجئے لازمی میڈے پسندہ سپنے کارچال اپنے دوسرے شیئر کریں نیچ سوڑا کے لیے گوشت کو جیدی اللہ علیہ وسلم اسلام